اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرہمان اور آج ڈسکس کریں گے جی ٹونٹی کے سمٹ میں انڈیا کے جانب سے لانچ کیا جانے والا ایک اہم منصوبہ انڈیا میڈلیس یورپ کا کوریڈور جو کہ آٹھ ہزار دو سو کلومیٹر طویل ہوگا اور اس میں انڈین کلیم یہ ہے کہ انڈیا سے یورپ تب کا جو ٹریول ٹائم ہے وہ فورٹی پرٹسنٹ کم ہو جائے گا در آج دیکھیں گے کہ آیا یہ پوریکٹ اتنا بینیفیشل ہے جتنا بتایا جا رہا ہے اگر بات کریں اس پوریکٹ کی تو اس میں کوئی بارہ کے قریب ممالک آپ اس میں کلیکٹ ہوں گے انڈیا سے سامان چل کر جرنی تک جائے گا لیکن یہاں پر کیچ یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے پہلے انڈین مختلف شہروں سے سامان انڈیا کی پورٹ پر آئے گا پھر یہ شپ میں لوٹ کیا جائے گا وہاں سے یہ یو اے کی پورٹ فجیرہ تک جائے گا وہاں سے اس کو ٹرین پر لوٹ کیا جائے گا ٹرین یو اے اس کے بعد سعودی عربیہ اس کے بعد جارڈن اور اسرائیل تک جائے گی اور پھر اسرائیل کے ہیفہ پورٹ سے لے کر یہ آگے گریس کی ہمپورٹ پرینس پورٹ تک جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ ٹکس کے ذریعے آگے فرانس اور جرنی تک جائے گا فیل حال انڈین پورٹ سے جو سامان بائی سی جاتا ہے وہ سویس کنال کے ذریعے یورپ پہنچنے میں اور گریس کی اسی پورٹ پریس پورٹ تک پہنچنے میں 21 دن لگاتا ہے تو یہ جو نیا روٹ ہے اس میں 18 دن لگیں گے یہ کلکلیشن ہے فیل حال انڈیا کی لیکن یہاں پر ایکسپرٹس بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا انڈین اس میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دن ڈالیں کہ ایک دن مال اترے گا اگلے دن چڑے گا انڈین پورٹ سے پھر ایک دن اترے گا فجیرہ میں اگلے دن چڑے گا اس کے بعد پھر ایک دن جا کے یہ ہیفا کی پورٹ پہ اترے گا اور پھر وہاں سے چڑے گا اور پھر جا کے آخر میں جا کے گریس کی پورٹ پہ اترے گا تو اگر ان لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دنوں کو ڈال لیا جائے اتنے دن ہی بنتے ہیں جتنے کے بائیس ہی بن رہے ہیں اس پولک سے متعلق بہت سارے انٹرنیشنل مائرنگ کا کہنا ہے یہ ایک فلوپ پورٹ ہے کیونکہ اس کے اندر کہیں پر سامان آپ سمندر کے راستے پہنچائیں گے کہیں پر ٹرین یوز کریں گے پھر دوبارہ سمندر میں جائیں گے پھر آپ ٹرکس پر سامان ڈالیں گے اور اس میں لوڈنگ اور ان لوڈنگ ٹائم اتنا لگے گا کہ وہ آپ کے لیے وائبل نہیں رہے گا پھر ایک اور ایشو ریلوے کا جو ٹریک ہوتا ہے وہ نسبتاً مینگا کاؤس کرتا ہے بائی سی روٹ کے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بسیکلی انڈیا نے چائنہ کے بیلٹ روڈ الیشٹیف کے مقابلے میں یہ پراریکٹ کنسیف کیا ہے اور اس کو اشیر بات حاصل ہے امریکہ بہادر کے اب چائنہ جہاں پر پاکستان کے اندر سی پیک بنا رہا ہے وہاں پر دنیا کے ساٹھ سے زیادہ ممالک کو آپس میں کلیٹ کرنے کے لیے اس وقت بیلٹ روڈ الیشٹیف بنا رہا ہے اور اس الیشٹیف پہ اب تک ایک ٹریلین ڈالرز زیادہ خرچ بھی ہو چکے ہیں اور ان میں سے چھس سو بلین ڈالرز تو انفرسٹرکچر کے پراریکٹس کے اوپر لگے ہیں تعمیراتی کام کے اوپر لگے ہیں تو اس حساب سے یہ بی آرائی کے پراریکٹ زیادہ آگے جا رہا ہے پھر اثر بعد جس پراریکٹ کو ڈپینڈ ہی کیا جا رہا ہے چائنہ کے مقابلے میں تو چائنہ تو آلڈی اس پراریکٹ میں موجود ہے جس یونان گریس کی پورٹ کے اوپر سارا سامان جا کے یورپ کے لیے اترے گا پھر ایس کی وہ پورٹ آلڈی چائنہ نے اپگریٹ کی ہے اور چائنہ ہی اس کا اوپریٹر ہے تو آپ چائنہ کو کس طرح درمیان سے مائنس کریں گے اس کے بعد اس پراریکٹ کے اندر ایک اور بہت بڑا لکونہ ہے وہ ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات یہ اتنا آسان نہیں جتنا یوئی اور اسرائیل نے تعلقات بنا لیے بہرین نے اور اسرائیل نے تعلقات بنا لیے کیونکہ دنیا کے دو عرب مسلمانوں کے جو خواہشات ہیں جو جذبات ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ تیچ ہیں اور اوپر سے فلسطین کے ساتھ اور انٹی اسرائیل ہیں یہ وجہ ہے کہ سعودی عرب چاہتے ہوئے بھی اسرائیل سے تعلقات نہیں بنا پا رہا اور جب یہ تعلقات بنیں گے خواہ اس کارڈور کے لیے بنیں یہ بہت مشکل ہو جائے گا جتنا پریشر سعودی عرب پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا آئے گا پھر مسلم ممالک کا بھی آئے گا تو سعودی عرب کو اپنے اس ایک سٹیچر کا بھی خیار رکھنے کی مجبوری ہے جیسے ایک گاؤں کا چودری ہوتا ہے اسے رکھ رکھا ہو رکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں وہ چودرہاٹ کی وجہ سے نہیں کر پاتا گاؤں کا سرپنج آپ سمجھ لیجئے کوئی گاؤں کا بڑا سمجھ لیجئے تو جو سعودیہ اسرائیل کے تعلقات فوری سے نورمیلائز کرنے کا سوچ دیا گیا ہے یہ اتنا آسان قطع نہیں ہوگا خواہ کوئی بادشاہ کوئی پرنس بھی اس کا خواہش مند کیوں نہ ہوگی پھر اس کے بعد یہ آت ہے کہ یہ پورٹک چونکہ کوئی ایک ڈرائیونگ فورس کے ذریعے نہیں چل رہا ہوگا ہر ملک اپنے ملک کے اندر پورکس بنائے گا یعنی اگر سعودی عرب کی تیریٹری ہے تو اس کے اندر سعودی عرب ریلوے لائن بنائے گا یوئی کے اندر یوئی بنائے گا جارڈن میں جارڈن بنائے گا تو وہ اس طرح ایک کولیبریٹڈ ایفٹ ملکل نہیں ہوگی ہائیس پورٹک میں ریلوے لائن کے علاوہ آئل کی گیس کی ہائیڈروجن کی پائپ لائنز بچانے کا بھی پلان ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک فائبر آپٹک کیبل بچائی جائے گی جو کہ انڈیا کو یورپ کے ساتھ فاسٹس انٹرنیٹ کے ذریعے جھوڑے گی اب یورپ اس سے پہلے چائنہ کے خلاف ایک پورک شروع کا چکا ہے تین سو بلین یورو کا یہ پورک اسی کی کڑی لگتا ہے لیکن امریکی چھتری کے نچے ہم خدا نہ خواستہ انڈیا کی اس خواہش کے خلاف نہیں ہے لیکن ڈائنیمکس اور جو وہاں کی جیو پولٹیکل سچویشن ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جیتنی بتائی جا رہی ہے اس سے زیادہ بہتر روٹ اگر دیکھا جاتا تو وہ تھا اگر انڈیا پاکستان سے انڈیا انڈیا سے ایران اور بلینڈ روٹ کے ذریعے ٹرکی اور آگے یورپ جاتا جاتا ہے اب شکین پر ایک رف سکیچ بنا ہوا جیک سکتے ہیں لیکن چونکہ انڈیا کی اپنی انا کا مسئلہ ہے پاکستان سے تعلقات کیشوز ہیں اور باقی مسائل ہیں تو اس نے پاکستان کو بائی پاس کیا اس سے پہلے اسی طرح ایک پرارکٹ انڈیا لانچ کر چکا ہے ایران کے ساتھ وہ بری طرح فلوپ ہوا ہے وہ پرارکٹ تھا نورت ساؤت اکنومک آلڈور اس میں انڈیا نے پلان کیا تھا کہ پوری انڈیا منڈیوں سے سامان آئے گا انڈیا سی پورٹ کے اوپر وہاں سے ایران جائے گا چاہ بہار کی پورٹ کے اوپر وہاں سے یہ زمین کے اوپر آئے گا اور پھر آگے ٹرکس کے یہ ریل کے ذریعے پہلے جائے گا روس وغیرہ سینٹرل ایشیل کی سٹیٹس اور آگے یورپ جائے گا یہ پرارکٹ بھی ایک ایسا کروی پرارکٹ تھا جو کہ حالات کے مطابق نہیں تھا وہ ناکام ہو گیا اسی طرح اب یہ پرارکٹ بھی جو لیٹر شروع کیا ہے آٹھ ہزار دو سو کلویٹر کا ٹریول اس میں اتنی لوڈنگ اور ان لوڈنگ اور مختلف موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے جس کے اندر ٹائم ضائع ہوتا ہے جو لوگ لوجسٹکس کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہی بورڈ آف ٹرانسپورٹ پر جائیں گے بچہ اگر آپ نے ٹرین کا رونٹ لی ہے اسی پر ٹریول کریں گے تو وہ آپ کو جلدی پہنچائے گی سستی پہنچائے گی اگر آپ کہیں ٹرین پر جائیں گے کہیں آپ پر شپ پر جائیں گے کہیں آپ بڑے بڑے ٹرالرز پر اور ٹرکس پر اپنا سامان لوڈ کریں گے تو لوڈنگ ان لوڈنگ میں سامان خراب ہوگا پیسے کا زیاہ ہوگا آپ کی انشورنس کاسٹ بڑھے گی اور پھر آپ کو سامان پر پہنچنے میں بھی دکت ہوگی لیکن اس اہم منصوبے کی لانچنگ کے بعد ہمارے لیے سبق ضرور ہے کہ ہم نے جو سی پیک کا پارک شروع کیا آج سے دس سال پہلے اس کے سمرات ابھی تک ہمیں ایسا چھ ملے نہیں کیونکہ اس کے اصل سمرات تب ہوں گے جب پاکستان میں انڈسٹری لگے گی اس انڈسٹری سے جابز کریئٹ ہوں گی اور ایکسپورٹس بڑھیں گے ہم نے اس انڈسٹری لگانے کے لیے دو اہم کام پر کر لیے پاور پرارکس لگائے بنکے ضرور سے زیادہ لگا لیے اور دوسرا موٹر ویز ہائی ویز بنا لیے اب حکومتوں کا سارا فوکس ملک کے اندر سپیشل اکنومک زونز دولپ کرنے پر ہونا چاہیے تاکہ چینیز انڈسٹر یہاں آئے گلپ انڈسٹر یہاں آئے فیکٹریز لگائیں ملک کی معیشت بڑے جی ڈی پی بڑے اور ہم بھی سینہ پھلا کر دنیا بھر کے ملکوں کو انوائٹ کریں اور بڑے بڑے پاورکس میں اس سے دار بن سکیں